بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں ایک وائس میسیج کی جانب یہ پہلے تو ریٹن فارم میں آیا ہے یہ سیری نگر کشمیر سے لکھتے ہیں السلام علیکم سر ایم فرام سیری نگر کشمیر ای واش یور یوٹیوب چینل ماشاءاللہ ویری انفرمیٹیو ای ہیو ایک ویسچن can we feed cattle feed pellets to layer chicken thank you تو پھر میں نے ان کو کیا کہا میں نے request کی آپ کو میں اپنے چینل پہ welcome کرتا ہوں میری جان آپ وائس میسیج کر کے آپ جو بھی پوچھنا ہے اپنا وائس میسیج کے ذریعے جس طرح بارہ مولہ سے وہ عقیق پوچھنے ہیں اور ان کو ڈیلی ہر سوال کا جواب مل رہا ہے الحمدلیلہ آپ بھی اگر برا نہ منائیں اپنا تعرف بھی گرا دیجئے اگر آپ کی آواز بھی آ جائیں گے بہت خوش ہوئی ہے بڑے عرصے بعد پہلے مجھے سری نگر سے بہت کال جاتی تھی سارے میں پرانی ویڈیوز رہے گے تو انہیں بہت چیز نگر سے پوچھنے آتے رہے ہیں انشاءاللہ ترہ آپ مجھے وائس میسیج کر کے اپنا تعرف بھی گرائیں اور سوال بھی پوچھیں ایک نہیں اور بھی پوچھتے رہیں جو مرضی ہے جو مسئلہ ہو یار موسٹ ویلکم ایور ویلکم یا آپ کا اپنا چینل سلام علیکم ویلکم سلام دکھر صاحب امران بونرہ سری نگر سے امران سری نگر سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہم کٹل کو دیتے ہیں جو دودھ دینے والے کٹل دیتے ہیں گاہ یا بیس تو کیا وہ فیڈ یا پیلٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم چکن کو جو ایک لیئرز ہوتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں اس کا نقصان تو نہیں ہے کوئی یا کچھ ایڈیشن میں کچھ تو نہیں دینا پڑے گا تاکہ وہ اچھے سے اٹھ دیتے ہیں اسلام امران جی سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں اگین ای ویلکم یو دیکھنا پڑے گا جو بیلٹ یا لائف ساپ کے لیے آپ نے کٹل فیڈ ہے اس کا فارمولا کیا ہاں نارملی تو ساری چیزیں وہ نہیں ہیں تقریبا مارسوائز جان دیکھ جو ہم لیے میز گلوٹن ہے جس طرح مارسوائز لیے کے فارمولے آپ میرے اگر دیکھیں گے مختلف ایج کو سامنے رکھ کے میں لیے کے فارمولے دے رکھے ہیں اگر آپ چاہیں گے تو وہ بھی دے دوں گا لیکن آپ اس میں دیکھ نا پڑے گا کہ آپ نے لائف سٹاک کو جد دے رہے ہیں لگا اس میں کئی چیزیں نہیں ہیں مجھ پتا ای نویٹ انشاءاللہ بومبے کالکاتا میں یوپی میں بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں میرے پروگرام سے آپ دیکھ رہے ہیں پورے فرم دے دیئے اور وہ اتنے خوش ہیں انسے اور ان کے برائیلرز کے لگ دیئے اور ان کے لیئرز سے اور لیئرز سے اور برائیلرز دونوں کی پیٹ سے بہت زیادہ وہ مطمئن بھی ہیں اور وہ بڑی ایک خاص افیکٹیو بڑے بھائنے والی چیزیں سکتی بھائیلرز بہرحال پھر بھی اگر آپ کو کوئی کسی اترسم کی وہ آپ کو ضرورت ہو تو یہ میں نے صبح ان کو پرومپٹ جو میں نے وائس میسیج مجھ 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 مل تو عمران صاحب کو میں نے یہ کہا کہ آپ یہ کریں ابھی تک ان کا نہیں ملا ان کو کیا پتا ہوگا کیا انہوں نے انگریڈینٹس کیا ہے کیونکہ وہ کمرشل فیڈ ہوتی ہے کمرشل فیڈ والے کیسے بتاتے ہیں کون سی چیز ڈالی ہوئی ہے البتہ اگر پتا چل جائے تو پھر تو ہے لیکن مجھے گلوٹن بھی نہیں ڈالی ہوتی اس میں ہڈیوں کا چورہ مچھلی کا چورہ وہ نہیں ڈالاتا مچھلیوں کا چورہ خاص طور پر ہڈیوں کا تو ہو سکتا وہ ڈالا ہو یا ڈی سی پی پاورڈر ڈالا ہو لیکن مچھلی کا چورہ نہیں ڈالا ہوتا اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ لائف سٹاک میں اتنا زیادہ منرل مکچر نہیں ڈالتے جو ہم لوگ ڈالتے ہیں لیئرز کے لیئے اسی طرح لیئرز میں آئل بھی ہم کوکنگ آئل بھی اس کا استعمال کراتے ہیں جبکہ یہ جو فیڈ آئنیملز کی فیڈ ہے اس میں وہ آئل نہیں ہوگا جو یہ چیزیں ہیں میری جان جو ڈیفرنس اور ہو سکتا ہے رائز پولش ادھر نہ ڈالا ہو ادھر رائز پولش بھی ڈالاتے ہیں اور بہت سارے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کون سے انگریڈینٹس انہوں نے اینیملز کی کٹل فیڈ میں استعمال کی ہیں جو کہ ادھر بھی ہیں اگر تو پھر ڈپلیکیشن تو نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر وہاں کمی ہے تو پھر بہتر ہے کہ میری جان آپ لیئرز کا جو میں بتاتا ہوں وہی فیڈ فارمولا اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مرگیاں زیادہ انڈے دیں گی انشاءاللہ اور ان کے علاوہ بھی میں دیتا ہوں اگر زیادہ انڈے لینے ہوں تو ایک گرو گرینیولز ہیں ایک گرو اور اس کا اگر کہیں گے تو فارمولا دے دوں گا اسی طرح نیوٹر من ہے وہ بھی یوز کر لیتے ہیں اسی طرح اور وائٹا سی ہے وہ اس میں علاق وہ بھی انڈے دینے والی مرگیوں کے لیے زیادہ بہتر رہتی ہیں وہ بھی میں دیتا ہوں اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا اگر فارمولا چاہیے یا کوئی مسئلہ بھی ہو سیرین اگر تو ہمارے بہت ہی وری نیر and ڈیر to our hearts تو پلیز جب بھی عمران don't hesitate to ask any question any question not only about the I mean یہ فیڈ کے متعلق پولٹری فیڈ آپ کے جانوروں کے آپ کے پرند چرند آپ کی باغات آپ کے سبزیات فصلیں ان کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کا پرابلم ہو تو آپ کسی قسم یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ یہ سمجھ لیں الحمدللہ کافی پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی کافی پاپلر ہے اور کشمیر میں تو خیر ہونا چاہیے ادھر تو ویسے بھی کیونکہ دی آر ویری نیر اینڈ ڈیر ٹو اس ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں پورے سیری نگر کو سلام میرے تو میں جہاں رہتا ہوں میرے گھر کے بلکو خریب ہی ہمارے مائل سٹون ہے لکھا ہوا کہ یہاں سے سیری نگر کتنی دور ہے تو وہ ویری نیر ٹو آر ہارٹس اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو سب کو اور انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی فی ماللہ